اسلام علیکم ناظرین ماننگ بیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد حسین ناظرین ریسنٹی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے سٹاف لیول کے جو ایگریمنٹ ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے سائن ہو چکا ہے ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے انگیج کیا اور بظاہر پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے جو کنڈیشن سی آئی ایم ایف کی خاص طور پر انرجی ٹیریفز کو لے کے اس کے اوپر جو ہے کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ نے عمل کیا ہم نے دیکھا کہ ریسنٹی بیک ٹو بیک جو ہے پاور ٹیریف جو ہے اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا بیس ٹیریف جو ہے پاور کے حوالے سے اس میں جو ہے تقریباً ایک روپے پچانوے پیسے پر انٹ تک کا جو ہے کروس دی بورڈ اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بھی اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا اس کے علاوہ اور دیگر جو سٹیپس ہیں ان پر بھی دیفنیٹلی کام ہو رہا ہے ٹیکسس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پہ فیلال گورنمنٹ نے جو ہے آئی ایم ایف سے ریلیکسیشن لی ہوئی ہے تو اب اور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنڈیشنز تھی وہ کافی حد تک کیونکہ میٹ ہو چکی تھی تو امید یہی تھی کہ جو سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا کل یہ مضبط خبر آئی آئی ایم ایف کی جانب سے کہ جو انیشنی جو ایگریمنٹ ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے جو پینڈنگ ریویوز تھے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس سے بظاہر اب امیدیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ جو اگلی جو ٹرانچ ہے فائیو ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالرز کی وہ جو ہے دیفنیٹلی اب ریلیز ہو جائے گی اگلا جو اجلاس ہوگا غالباً ایپریل میں جو ہے اجلاس ہوگا آئی ایم ایف کے جو ایزیکٹیو بورڈز ہیں ان کا جو اجلاس ہوگا اس میں جو ہے فائنلی اس کا جو ہے اپروول جو ہے دیا جائے گا لیکن بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ ہے اس پہ سائن ہونے کے بعد جو ہے اب مکمل طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسٹوریشن ہے پروگرام کے آئی ایم ایف کی جو سکس بلین یو ایس ڈالرز تک کا جو پروگرام تھا ایم ایف کا ایکسٹینڈنٹ فنڈ فیسیلیٹی کا وہ جو ہے ریسٹور ہو چکے ہیں ریویوز جو پینڈنگ تھے وہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیول جو ہے جو ایگریمنٹ جو لیول ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ جو ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بیک آن ٹریک ہو چکی ہے اس سے ڈیفنیٹلی اکانومی کا بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے بہتر مدد ملے گی ریزروز کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک جو ہے ایک گراوٹ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ سلائٹلی آ رہی تھی اس میں تھوڑا بہت جو ہے ریسٹوریشن آئے گی ریزروز تھوڑے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک جو ڈسپلن جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوورال جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں آ سکتا ہے ایکسپینسز کے حوالے سے اور دوسرا جو سپینڈنگ کے حوالے سے ہے کیونکہ آئی ایم ایف دیفنیٹلی انسے تمام چیزوں پر چیک رکھے گا اور اس سے گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر جو ہے ایک پر ایک ڈسپلن جو ہے ہمیں مینٹین ہوتا ہوا نظر آئے گا اور انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی دیفنیٹلی اس سے فردر جو ہے بوسٹ ہو سکے گا اگلی خبر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے کہ پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے جو ہے آ چکے ہیں کلیکٹ ہو چکے ہیں ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے خاص طور پر پرامسٹر امران خان نے انیشیٹیو لیا تھا اس کا کہ او سیز جو پاکستانیز ہیں ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے متعرف کر آیا اور جس کے تحت جو ہے اب تک تقریباً پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز تک جو ہے پاکستان میں آ چکے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں جو ہے اتنا زیادہ اماؤنٹ آیا ہے تقریباً فائیو منس کے اندر یہ فائیو ہنڈر میلین یو ایس ڈالرز آئے ہیں اگر ہم بات کریں اکاؤنٹس کی کے اب تک کتنے جو ہے اکاؤنٹس اس میں کھل چکے ہیں تو اکاؤنٹس کے اگر تعداد کی بات کریں تو تقریباً ستاسی ہزار آٹھ سو تین تیس جو اکاؤنٹس ہے وہ آر ڈی ای میں کھل چکے ہیں تو ایک اچھا سٹیپ جس کے بظاہر اب جو ہے پوزیٹیو جو ہے اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور ان پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز میں گر ہم بات کریں تو تقریباً دو سو ترتالیس ملین یو ایس ڈالرز جو ہیں وہ انتہائی کم وقت میں جو ہے ریسیو ہوئے ہیں تقریباً لاسٹس سکس ویکس کے اندر جو ہے یہ ٹو فورٹی تری ملین یو ایس ڈالرز تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ آیا ہے ایک اچھا سٹیپ لیا گیا تھا جس کے اب دیفنیٹلی جو ہے مضبط جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں بظاہر اماؤنٹ کا جو انفلو ہے اس میں جو ہے ایکسلیریشن نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز کا جو اماؤنٹ ہے وہ لاسٹ فائیو منز میں آیا جبکہ اس پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز میں تقریباً ہاف اف دا جو اماؤنٹ ہے وہ لاسٹ سکس ویکس میں آیا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ایکسلیریشن ہے وہ ڈیفنیٹلی نظر آ رہا ہے جو انفلوز میں اب دیکھتے ہیں کہ اور اس کے جو ٹرنڈ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نظر آتا ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں اگر اسی طریقے سے جو ہے انفلو آتا رہا اور اکاؤنٹ جو ہے وہ کھٹتے رہے تو ڈیفنیٹلی اس سے ایکانومی کو بھی کافی حد تک جو ہے مدد ملے گی ایمل ون پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بظاہر لگتا ہے کہ جو ایمل ون پروجیکٹ ہے ایک بڑا پروجیکٹ ہے ریلوے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایک بڑا پروجیکٹ جس کی ٹوٹل کاؤسٹ جو تقریباً سکس پائنٹ ایٹ بلین یو ایس ڈالرز تھی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورال جو ریلوے ہے اس کا جو چیپ ہے وہ کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے اوورال ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہم نے بات کی کہ ریلو نہیں ہے اس ایمل ون پروجیکٹ کے بعد اوورال جو ٹرانسپورٹیشن کا جو مکس ہے وہ ڈیفنیٹلی چینج ہو جاتا اور ریلوے کا جو پارٹسپیشن ہے جو مکس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا لیکن فیلحال لگتا ہے کہ جو ایمل ون پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے ڈیلے آ سکتا ہے کیونکہ جو جو چائنیز کی طرف سے جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی اماؤنٹ کے حوالے سے لونز کے حوالے سے تقریباً اگر ہم بات کریں تو پائنٹ فور تھری بلین یو ڈالرز تک کا جو ہے لون ملنا تھا اس پروجیکٹ کے حوالے سے فیلحال اس حوالے سے کسی قسم کی جو ہے کمیٹمنٹ وہاں سے نہیں آ رہی اورڈی اس حوالے سے جو ہے نیگوسییشن ہو چکی ہیں کافی کچھ مہینوں سے جو ہے یہ جو ہے بات چیز چل رہی تھی اور اس پہ اگر ہم بات کریں ایکنک نے جو ہے کچھ مہینے پہلے جو ہے اس پروجیکٹ کی جو ہے فائنلی منظوری بھی دے دی تھی سکس پائنٹ ایڈ بلین یو اس ڈالرز کی کاسٹ اس پروجیکٹ کی جس میں 2.43 بلین یو اس ڈالرز جو ہے چائنیز لون آنا تھا کنسیشنری ریٹس پر لون آنا تھا لیکن فیلحال اب اس لون کے حوالے سے جو ہے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈلی اس میں جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسی جو ہے خبریں آ رہی ہیں دیفنیٹلی اس سے جو اوورال جو پروجیکٹ کی جو ٹائم لائن ہے وہ بھی جو ہے متاثر ہو سکتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنڈ پروجیکٹ ہے ریلوے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس سے ریلوے جو ہے وہ دیفنیٹلی ٹرانسفارم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا کیونکہ اس سے جو نہ صرف پیسنجر ٹرینز ہیں بلکہ جو ٹرینز ہیں جو کہ سامان کی تحصیل میں جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہیں ان کی جو سپیڈ ہے وہ دیفنیٹلی بڑھ جاتی بہت زیادہ حد تک جو ہے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے ڈبل ٹریک جو ہے وہ بچھنے تھے کراچی سے پشاور تک اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو سگنلنگ کا جو اس وقت میکنیزم ہے اس کو جو ہے کم اچھا ایک زبدست پروجیکٹ ہے ریلوے کے حوالے سے اوورال پاکستان میں اس ریلوے کی جو اس شکل ہے اس سے اس پروجیکٹ کے بعد ڈیفنیٹلی بدل جاتی اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا فردر جو ہے ڈیلے آتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے چینیز گورنمنٹ کو جو ہے انگیج کرتی ہے اور جو فنڈنگ ہے جو جو کمیٹمنٹ کی گئی ہے غالبان 2.4 3 بلین یو ایس ڈالرز تک کے کنسیشنری ریٹس پہ جو لون کی کمیٹمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے جو ہے ریسیو کیا جاتا ہے کس طریقے سے کائل کیا جاتا ہے چینیز گورنمنٹ کو تاکہ جو ریلیز ہے اماؤنٹ کے وہ جو ہے جلد درز جلد یقینی طور پر ممکن بنائی جا سکے تاکہ جو اس پروجیکٹ کا جو سٹارٹ ہے وہ ہو سکے جو جو کنسرن جو آتھورٹیز ہیں وہ اس حوالے سے ٹینڈرز جو ہے جاری کر سکے فیلحال ابھی اس پہ کسی قسم کا کام جو ہے کیونکہ سٹارٹ نہیں ہو سکا تو ڈیفنیٹلی بظاہر ہم کہ سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ٹائم لین پہ جو ہے اس سے منفی اثرات جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں لیکن فیلحال اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پروجیکٹ جو ہے بلکل ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے یا کچھ بہت جل جو ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر بھی جو ہے سننے کو مل سکتی ہے کیونکہ فیلحال کسی قسم کا ایسا ڈینائل نہیں آیا کہ جو ہے جو چینیز گورنمنٹ نے کہا کہ ہم جو ہے لون نہیں دے رہے فیلحال ڈیلیز آ رہے ہیں تو ہو سک کہیں ڈیفنیٹلی گورنمنٹ جو ہے ریلیونٹ جو منسٹریز ہیں وہ ڈیفنیٹلی اس وقت انگیج کی ہوئے ہوں گی چائنہ کی جو ریلیونٹ آثورٹیز ہیں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے فردر کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتے بھی نظر آتی ہیں اگلی خبر کی طرف اگر ہم بات کریں تو گوادر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ شوز میں بات کی ہے کہ گوادر میں دوبارہ سے جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہے وہ جو کافی حد ت جو ہے تیز ہو چکے ہیں یہی کہنا ہے چیئرمن جو ہے چیئرمن چینہ آور سی سپورٹس ہولڈنگ کمپنی کے جو چیئرمن ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً فورٹی تھری فرمز جو ہے وہ جو ہے انویسٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کا جو سپیشل ایکنومک زون ہے اس میں اور اس کے علاوہ تقریباً دو سو فرمز جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے ریجسٹر کرا چکی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ایریاز ہوں گے انویسٹمنٹ کے اس میں آٹو موبیل ہوگا اس کے علاوہ کیمیکلز ہوگا اور اس کے علاوہ موبائل کی جو مینیفیکچرنگ فیسیلٹی ہے اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے گی اس سپیشل ایکنومک زون میں تقریباً فورٹی تھری فرمز جو ہے چائنیز وہ جو ہے انویسٹ کرنے جا رہی ہیں اس کے علاوہ دو سو فرمز جو ہے وہ ریجسٹریشن جو ہے اورڈی کرا چکے ہیں تو ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کے حوالے سے کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ جو ہے آ رہی ہے دیفنیٹلی اس سے جو امپلائیمنٹ کی جو اپورچونٹیز ہیں وہ دیفنیٹلی وہاں پہ کریئٹ ہوں گی اور اس سے دیگر جو کہہ سکتے ہیں کہ جو انفرسٹرکچر کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی جو ہے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ سکتی ہیں اس کے علاوہ مزید ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ شاید جو پروسیس ہے جو پروجیکٹ اسی پیک کا وہ جو ہے کچھ ہو چکا ہے اس میں کچھ ڈیلیز آ رہے ہیں ان تمام خبر کو جو ہے انہوں نے رد کیا اور ان کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ پینڈیمک تھا اس کے باوجود جو ہے جو پروجیکٹ سے وہ اپنی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جو جو پورٹ کی جو ہینڈلنگ ہے گوادر کی جو پورٹ کی جو ہینڈلنگ ہے وہ اس وقت فل اپنے کپیسٹی پہ جو وہ چل رہی ہے اور کارگوز کی جو ہے وہ ہینڈلنگ کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر پورٹ پہ جو ہے لیکو فائیڈ جو نیچر گیس ہے اس کا جو ٹیمینل ہے وہ بھی تعمیر کیا جائے گا تو ڈیفنیٹلی اچھی خبریں آ رہی ہیں اوورال ہم نے جس طرح سے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اوورال اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے نیگوشیٹ کیا گیا دیفنیٹلی تھوڑا بہت اس کا برڈن آیا تھوڑا بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافیت تک عوام کے لیے تھوڑا زیادہ ہی برڈن تھا کہ جس طرح پاور ٹیریف کو بڑھایا گیا دیفنیٹلی اس وقت عوام کے لیے مہنگائی کا سب سے بڑا ایشو ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن جو کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو سٹاف لیول کا جو اگریمنٹ ہے وہ سائن ہو چکا ہے اس کے علاوہ اور دیگر اچھی خبریں آ رہی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے اچھی خبر آ رہی ہے کہ اچھے خاصے انفلوز جو آ رہے ہیں بلکہ اس کی سپیڈ میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو چکا ہے اب گوادر کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں تو اوور آل اگر ہم بات کریں اکنومک اس وقت جو سنیریو ہے وہ کافی حد تک جو ہے مضبط نظر آتا ہے بہتر نظر آتا ہے ریسنٹی ہم نے دیکھا کہ جو لارج سکیل مینیفیکچرنگ کے جو نمبرز تھے اس میں بھی جو ہے ڈبل ڈیجیٹ کی جو گروہ تھا وہ ریکارڈ کی گئی جس سے کلیر کٹ انڈیکیشن ملتی ہے کہ جو اوور آل جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہیں ملک میں وہ جو ہے اپنے زور و شور سے جاری ہیں مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس مارکٹ میں ایک طویل ہولیڈیز کے بعد جو ہے سیشن جو ہے وہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈاو جونس میں جو ہے مضبط ہمیں روجان نظر آیا تقریباً چونسٹھ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل جو ہے ڈاو جونس کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا جبکہ نیزڈیک میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی تقریباً اٹھالیس پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کل جو ہے نیزڈیک کا ٹریڈنگ سیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا مضبط خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیل ابھی بھی دونوں جو انڈیسز ہیں اگر ہم بات نفسیاتی حدہ اکتیس ہزار کی اس سے بہت اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں نیزڈیک کی تو وہ بھی اپنے جو نفسیاتی حدہ چودہ ہزار کی اس سے جو ہے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بولز کی جو جو گرپ ہے مارکٹ پہ وہ ڈیفینٹلی فارم ہے اس وقت مارکٹ وہاں پہ بھی بزائر کنسولیڈیشن کے ایک فیز میں نظر آ رہی ہے ایشن مارکٹس کے گرہ ہم بات کریں تو آج جو ایشن مارکٹس میں تھوڑا ملا جلا روجان ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں چائنہ اور ہانگ کونگ کی مارکٹس کی تو اس میں جہاں ہمیں زبدست تیزی نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں جہاپان اور انڈیا کی مارکٹس کی تو وہاں پہ ہمیں جو پرافٹ ٹیکنگ ہے وہ آج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسینز کی بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کا اس میں بھی ہمیں زبدست تیزی نظر آئی ڈیفرنڈ سیکٹرز میں جہاں بائیرز کا جو انٹریسٹ ہے وہ ہمیں زبدست طریقے سے نظر آیا اوورال کل کا جو سیشن رہا اس میں تقریباً فور نائنٹی ٹو پوائنٹس جہاں وہ ایڈ کی ہے مارکٹ میں اور جو لیول رہا کلوزنگ کا وہ رہا تقریباً چھالیس ہزار آٹھ سو آٹھ سٹ کا تو مارکٹ دوبارہ اپنے جو نفسیاتی حد ہے سینٹالیس ہزار کی اس کو جہاں قریب پہنچتے ہوئے نظر آ رہی ہے کئی دفعہ جو ہے ریسنٹی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جہاں سینٹالیس ہزار کا جو لیول ہے جو نفسیاتی حد ہے اس کو دیورنگ دیڈے جو ہے وہ بریچ کرتی ہے لیکن اس کے بعد وہاں سے جہاں مارکٹ ریٹریٹ ہوتی ہے اور واپس نیچے آ جاتی ہے سینٹالیس ہزار ایک اس وقت ہے بڑی ہے کہ سٹرانگ ریزسٹنس کے طور پر جہاں نظر آ رہا ہے وہاں پہ ڈیفنیٹلی مارکٹ کے اندر سپلائی جہاں وہ نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ مارکٹ میں کس طریقے سے رہتا ہے پچھلے دو جو سیشن رہے ہیں مارکٹ میں وہ زبزست تیزی کے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ بولش مومنٹم جو ہے وہ منٹین ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں اور آیا یہ جو بولش مومنٹم ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے مارکٹ کے لیے تاکہ جو جو نفسیاتی حدہ سینٹالیس ہزار کی مارکٹ اس سے جو ہے کلوز ہو جائے اس سے اوپر جو ہے کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو جائے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن کس طریقے سے رہتا ہے اور کون سے سیکٹرز ہوں گے جو مارکٹ کو جو ہے اوپر کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور کون سے سے سٹاکس ہوں گے جو کہ آج انویسٹرز کے ریڈار میں رہیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے حسن فہد حسین کو دیجئے اجازات اللہ حافظ